جی حکم فرمائے سر یہ چاول کے جو اکواش کی علاقے ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے کہ یہ لوگ وطر لگا کے بچائی کرتی ہیں نا تو سر اگر ادھر ہم قائل وطر کے ساتھ بیج کو تو وہ جلدی سکوفی نکل آتے ہیں نکل آتے ہیں وہ بیری گوڈ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اصل میں یہ ہے کہ اب ایک ہوتا ہے گپ چھٹ کا طریقہ ہم اس کو کہتے ہیں خاص طور پہ یہ جہاں پہ کباس لگتی ہے کماد ہے یا چاول ہے دھان ہے نا اس علاقے میں زمین کی تیاری خاص طور پہ کلراتھی زمین کے لیے اس طرح کرتے ہیں زمین تیاری کر کے نا اور اس کے بعد پانی کھڑا رکھتے ہیں اور آنکھ سے بارہ گھنٹے تک بیج کو بگوئے رکھتے ہیں اور بگونے کے بعد پھر یہ چھٹا کر دیتے ہیں اب آپ نے کہا یہ وطر والا مسئلہ بہت اچھا کیا بارانی علاقہ ہے اگر وطر کم ہے یا وطر آپ کے الحمدللہ ہوگا آپ نے سنبھال کے رکھا ہوگا ہے یا نہیں آپ جلدی اس کو چاہتی ہیں تو آٹھ سے دس گھنٹے پانی میں بگو کے رکھیں اور بعد میں اس کی بہائی کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت انٹیلیجنٹ سوال ہے آپ کے ماشاءاللہ آپ کو پروگرام ہمارا کسا لگتا ہے صاحب وہ تو یقین ہے وہ تو اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کچھ کریں نا کس کی ہیلپ لائن کا وہی ٹائم ہوتا ہے ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی چال رہا ہوتا ہے یہ ہے آپ بھی مس کرتے ہیں نا آپ بھی مس کرتے ہیں میں خود مس میں تو ابھی تک وہ جب جس دن میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی نا اس دن صرف دیکھتا ہوں صاحب کچھ کریں نا چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ یہ ریکارڈنگ کا وقت آپ بتائیں کون سا اچھا ہے اس سے پہلے کر دیں گیارہ سے ایک کر دیں صاحب کسانوں کو جو سوٹ کرتا ہے چلیں پھر کسانوں سے آپ سے بھی آپ بھی تو کسانوں کی نمائندہ ہیں آپ یہ بتائیں آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے آپ بتائیں کون سا